یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو ہر روج مر کر جندہ ہو جاتا ہے مطلب کہ وہ ایک ٹائم لوپ میں پھنچ چکا ہے جس میں اسے ہر روج کوئی نہ کوئی مار دیتا ہے اور پھر مر کر وہ اپنے اسی ٹائم پر پہنچتا ہے جہاں سے کہ اس کا دن شروع ہوا تھا اب اس ٹائم لوپ سے وہ کیسے باہر نکلتا ہے دیکھتے ہیں آج کی اس کہانی میں تو کہانی کی شروعات روئی نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے جو ایک ہی دن کو کئی بار جی چکا ہے اب ادنی بار مر کر اسے پہلے سے پتا تھا کہ کون کس ٹائم پر اسے مارنے کے لئے آئے گا وہ ہر روج مر کر جب صبح اٹھتا ہے تو یہاں اسے ایک آدمی مارنے کی گزت کرتا ہے جب تک روئی اس سے نپڑتا تو تب تک ادھر ایک آدمی ہولیکپٹر لے کر مسین گن سے اس پر گولیوں کی بارز کر دیتا اب کیونکہ وہ اس سے کئی بار مر چکا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سی گولی کدھر پر لگے گی اس لئے وہ ان گولیوں سے بستے ہوئے ہولیکپٹر کے اس مسین گن والے آدمی کو چاکو پھینک کر مار ڈالتا ہے اور پھر اس کے پلیٹ کے بلاسٹ ہونے سے پہلے وہ ایک ٹرک پر کھوتا ہے ویسے ہر بار اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہوتی کبھی کبھی ٹرک بھی اس کے اوپر چڑھ جاتا تھا اگر روئی ان سے بچ گیا تو روڈ پر کچھ لڑکیاں اسے ٹھوک دیتی اور پھر روئی اپنے پھر سے اسی ٹائم پر پہنچ جاتا جہاں سے کہ اس کا دن شروع ہوا تھا جس کے بعد روئی پھر سے ان سے بستے بستے سروائیو کرتا ہے اور اتنی بار لڑکیوں سے مرنے کے بعد وہ ان لڑکیوں کو بھی مارنا سیکھ گیا تھا پر ابھی بھی اس کو مارنے کا سلزلہ ختم نہیں ہوتا اگر وہ ان سے بستا ہے تو ہر روج ایک بونا اسے بوم سے اڑا دیتا ہے اگر بائی چاند اس سے بھی وہ بچ گیا تو ایک تلوار چلانے والی لڑکی اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی ہے اتنا ہی نہیں اس کا یہاں ایک ہمسکل بھی تھا جو اسے مارنا چاہتا تھا مطلب کہ اس ٹائم لوب پر قدم قدم پر اسے کوئی نہ کوئی مار ڈالتا پر روئی کو بھروسہ تھا کہ اس کی وائپ اسے اس کے بارے میں بتا اور اس ٹائم لوب سے باہر نکال سکتی ہے اس لئے وہ بستے ہوئے ایک دن اپنی وائپ کو کال کرتا ہے پر وہاں اس کا فون اس کی وائپ کا بوس اٹھاتا ہے وہ روئی کو بتاتا ہے کہ اس کی وائپ کی کل ایکسیڈن میں موت ہو چکی ہے اب یہ جان کر روئی بہت دکھی تھا پر تب ہی اسے دو لوگ راکٹ لانچر سے اڑا دیتے ہیں اور روئی پھر سے اپنے اسی ٹائم پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد روئی بستے بچاتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں کو ٹھکانے لگاتا ہے اور پھر اپنے فیوریٹ کیفے میں پہنچتا ہے جہاں وہ کئی بار آ چکا ہے ادھر ایک ڈیو نام کا آدمی تھا جو سیکیورٹی سرویس میں کام کرتا تھا اور دوسری ایک لڑکی تھی جو ایک چائنزز تلوار باز تھی اور پھر روئی جب یہاں دارو پی رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ گھڑی میں بارہ سیتالیس ہو رہے ہیں تب ادھر وہ سب ہی ایساسین پہنچ جاتے ہیں جو روئی کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں روئی کے ٹائم لوپ پر پہنچنے سے پہلے کا دن دکھایا چاہتا ہے جب روئی کو اس کی وائب نے اپنی کمپنی میں بھولایا تھا روئی اس سے ملنے کے لئے پہنچتا ہے تو اس کی وائب یہاں اس کے کچھ بالوں کو کار لیتی ہے اور اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کا بلیڈ سیمپر لے لیتی ہے اب روئی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو اور یہ مسین کس چیچ کے لئے ہے دراصل اس کی وائب جیما اپنے باؤس کے لئے ایک ٹائم مسین پر کام کر رہی تھی جو کی وقت کو بدلنے کی پوری طاقت رکھتی تھی اور ادھر ان دونوں کو اب جیما کا باؤس بھی دیکھ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی کو پتا چلئے اس لئے وہ جیما کے پاس اپنے آدمیوں کو بھیج کر روئی کو کمپنی سے جانے کے لئے کہتا ہے اور پھر جب روئی یہاں سے جانے والا تھا تو یہاں جیما اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے تمہارا برثری دے گیپٹ بھیجا تھا کیا تم نے اسے دیکھا اور پھر وہ اس کے کان میں اسائرس کہتی ہے اور اسے اس سب دو کو یاد رکھنے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد روئی یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں جیما کا باؤس اپنے ایک آدمی کو اسے مروہ دینے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اس جگہ اور اس پروجیکٹ کو روئی نے دیکھ لیا تھا جس کے بعد وہ جیما کو بھی ڈاڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ان کا پروجیکٹ بہت ہی سیکریٹ ہے اس لئے یہاں وہ کسی کو بھی نہیں لا سکتی جس کے بعد روئی جب ایک بار میں بیٹا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو روئی پر پھل لائن مار رہی ہوتی ہے تب ہی روئی کو اس کی وائپ کا کول آتا ہے جو روئی سے کہتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کام کرنی مالی ہے اور اس میں اسے اس کی مدد چاہیے تب ہی جیما کا باس اس کے پھون کی لائن کو کار دیتا ہے اس کے بعد وہاں جیما روئی کے بلیڈ سیمپل اور بالوں کے ڈین اے کو اس مسین میں رکھنے کے لئے جاتی ہے پر اسے کیمرہ میں اس کا باس دیکھ لیتا ہے اور اپنے آدمیوں کو جیما کو روکنے کے لئے پیشتا ہے اور تب ہی اب پریجنٹ ٹائم میں روئی کی آنکھ کھل جاتی ہے اب روئی کو اپنی وائپ کی کہی ہوئی وہ بات یاد آتی ہے کہ جیما نے اس کے لئے بہتھڑے گفت بھیجا تھا تو روئی اب اس بہتھڑے گفت کو کھولتا ہے تو اس میں ایک بک تھی جس میں کی اوسائرس لکھا ہوا تھا جسے کی اس کی وائپ نے یاد رکھنے کے لئے کہا تھا تب ہی ادھر وہ ہولی کیپٹر آ جاتا ہے اور پھر روئی اسے پھر سے مار کر کتاب کو پڑھنے کے لئے ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں جب وہ کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر روئی اس سے بات کرنے کے لئے چلا جاتا ہے لیکن ادھر اس کے بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا کہ روئی ہی اس کا باپ ہے پھر بھی روئی اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور پھر جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس جگہ سے باہر آتا ہے تو وہ گھڑی میں دیکھتا ہے کہ بارہ پچاس ہو رہی ہیں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ روئی بارہ پچاس تک جندہ ہے اور دن تو وہ لوگ ٹھیک بارہ سیتالیس میں اسے مار دیتے تھے اس لئے اب روئی کو سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کی باڈی پر کوئی ٹریکر لگایا ہوگا اور وہ ابھی تک جی جگہ پر تھا وہاں ٹریکر بلوکر لگا تھا تب ہی اتنی دیر میں وہ لوگ روئی کو مارنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوگ روئی پر گولیوں کی بارث کر دیتے ہیں جس سے روئی کا دن پھر سے ریوائن موڈ پر چلا جاتا ہے اور اب اسے پتا تھا کہ اس کی باڈی میں ٹریکر لگا ہے تو صبح جب اسے ایک آدمی مارنے کے لئے آتا ہے تو وہ اسے مار کر پوچھتا ہے کہ ٹریکر کہاں پر لگایا ہے لیکن وہ آدمی اسے کچھ نہیں بتاتا اس کے بعد روئی اسے مار کر اپنے فیوریٹ کیپے میں پہنچتا ہے جہاں کے واس روم میں وہ اپنے باڈی اور کپڑوں میں اس ٹریکر کو دھوڑنے لگتا ہے لیکن اپنے کچھے پر بھی بہت زیادہ ڈھوڑنے پر بھی اسے وہ ٹریکر نہیں ملتا تب ہی روئی کو ادھر اپنا سیکیورٹی والا وہ دوست مل جاتا ہے روئی اسے پوچھتا ہے کہ اگر اسے کسی کی باڈی میں اسے پتا چلے بینا ٹریکر لگانا ہے تو اسے کہاں لگائے جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ اگر کسی کو پتا لگے بینا ٹریکر لگانا ہے تو سمپل اس کے دانتوں پر لگا دو اب یہ جاننے کے بعد روئی اسے اپنے ساتھ طورن باتروم میں لے آتا ہے اور ایک ایک کر کے اپنے دانتوں کو اکھارنے لگ جاتا ہے قسمت اچھی دی کی دوسرے ہی دانت میں اسے ٹریکر مل گیا نہیں تو گول مال کے دوسار کپور کی طرح اوائے ہوئے ہی کرتا رہتا لیکن تب ہی ادھر اس کا ہمسکل آتا ہے جو اسے گولی مار دیتا ہے اور پھر اگلے ایٹیمٹ میں روئی سب سے پہلے اپنے اس دانت کو باہر نکالتا ہے جس میں کی ٹریکر لگا تھا دراصل اس ٹریکر کو اسی لڑکی نے لگایا تھا جو روئی کے ٹائم لوب میں فسنے سے پہلے اس پر لائن مار رہی تھی اور یہ سب اس سے جیما کے باسک نے کروایا تھا اب اس کے بعد روئی اس ٹریکر کی مدد سے ایک ایک کر کے سب ہی ان اساسینز کو مار دیتا ہے جو اسے مارنے کے لئے آ رہے تھے تب ہی ادھر ان میں سے ایک کے پھون میں جیما کے باسک کے آدمی کا بول آتا ہے تو روئی اس سے پھون اڑا کر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میری وائپ کو مار رہا ہے اور اب میں بدلہ لینے کے لئے آ رہا ہوں جس کے بعد روئی سیدھے اس لیپ کی طرف جاتا ہے پر اپنے اس پہلے ایٹمٹ میں وہ گاڑی کو ایک دیوال پر ٹھوک دیتا ہے اور سیکیورٹی والا اسے مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے ایٹمٹ میں روئی اس گاڑی کو اڑا کر اس لیپ کے اندر لیاتا ہے سبھی سیکیورٹی والے کار پر گولی چلا رہے تھے لیکن کار میں تو روئی تھا ہی نہیں اس نے اس کار میں بوم لگایا ہوا تھا اور جب سیکیورٹی والے اس کار کے پاس آتے ہیں تو وہ بوم سے اڑا دیتا ہے ان سب کو اور پھر سیکیورٹی کے ساتھ اپنے ڈبلیکیٹ کو بھی مار کر اسے ٹھکانے لگا دیتا ہے لیکن جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہاں سیکیورٹی والے اسے گھیر لیتے ہیں یہ دیکھ کر روئی خود کو ہی گولی مار لیتا ہے اور دوبارہ سے آنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور پھر اگلے ایٹمٹ میں وہ ادھر پہنچ کر سبھی سیکیورٹی کو مار دیتا ہے کیونکہ اب اسے پہلے سے پتا تھا کی کون سیکیورٹی والا کدھر پر کھڑا ہے پر آگے جانے پر روئی کو وہی تلوار باز لڑکی مل جاتی ہے جو روئی کو ہر بار ایک ہی جھٹکے میں مار دیتی تھی روئی اسے مارنے کے لئے کافی ایٹمٹ کرتا ہے پر ہر بار وہ لڑکی روئی پر بھاری پڑ جاتی تھی اور روئی کو مار دیتی تھی پر ایک ایٹمٹ میں جیما کا بوس روئی کو جندہ پکڑ لیتا ہے اور اسے بات کر اپنے پلین کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی وائب جس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی اس کا نام اوسائریس تھا اور وہ مسین وقت کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے دراصل روئی کی وائب جیما نے اپنے بوس سے چھپ کر روئی کے ڈی ای اے اور اس کے بالوں کو مسین میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ اس کے بوس کو روک سکے کیونکہ اس کا بوس وقت بدل کے پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا اب یہ سب جاننے کے بعد روئی اپنے اگلے ایٹمٹ میں لڑنے کے لیے نہیں چاہتا بلکہ کیپے والے لڑکی کے پائے چاہتا ہے جو کی تلوار باجی میں چیمپئن تھی اس لئے روئی اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے تلوار باجی سیکھنی ہے پر وہ لڑکی اسے کہتا ہے کہ وہ تو صرف یہاں ایک دن کے لیے ہے اس پر روئی اسے کہتا ہے کہ میرے لے ایک دن ہی کافی ہے میں بہت جلدی سیکھ جاتا ہوں جس کے بعد سے وہ ہر روز ٹائم لوپ میں اس لڑکی سے تلوار باجی سیکھتا ہے اور پھر کافی ایٹمٹ کے بعد وہ اب تلوار باجی سیکھ چکا تھا اور اب وہ لڑنے کے لیے بھی تیار تھا جس کے بعد وہ اگلے ایٹمٹ میں لیب میں جا کر سبھی لوگوں کو مارتا ہے اور اس پر وہ تلوار باجی میں اس لڑکی سے لڑکر اسے بہت ہی آسانی سے مار دیتا ہے تب ایدر جیمہ کا باس اور اس کا ایک آدمی آتا ہے تو روئی اس کے آدمی کے سر پر اپنی تلوار گھوپ دیتا ہے اور جب جیمہ کا باس گن پکڑنے والا تھا تو روئی اس کے ہاتھ پر ہی تلوار گھوپ دیتا ہے اب یہ سب دیکھنے کے بعد جیمہ کے باس کو یقین نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اتنے لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ روئی ٹائم لوپ میں پھنسا ہوا ہے اس لئے وہ اس کے آدمی کو آسانی سے مار دے رہا تھا اور پھر وہ روئی سے کہتا ہے کہ اگر اسے اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے تو وہ اسے چھوڑ دے لیکن روئی اس کی بات نہیں سنتا اور اس کا گلہ کار دیتا ہے جس کے بعد روئی اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر کہ اسے اس کا بیٹا ملا تھا پر اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا بیٹا وہاں مر چکا تھا جس سے روئی بہت دکی ہوتا ہے اور اب وہ اگلا ایٹم کرنے کی کوچس بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اب اپنی ساری امید کھو چکا تھا اس نے اتنا سب کچھ کیا اور لاسٹ میں وہ پھر سے یہی پر اٹک کیا اس لئے وہ سب ہی اساسینز کو بھی اسے جان بچ کر مارنے دیتا ہے لیکن پھر وہ ایک دن سوچتا ہے کہ یہ سب تو کبھی ختم نہیں ہوگا اس لئے وہ اب اس ٹائم لوپ میں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے پر ایک دن جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھوم رہا تھا تو اس کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ آج صبح اس نے اپنی موم سے بات کی تھی یہ جان کر روئی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی وائپ تو ایک دن پہلے مر چکی تھی اور اب یہ جاننے کے بعد روئی سویمت جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی وائپ کو بچا سکتا ہے اس لئے وہ اگلے ایٹمٹ میں سیدھے جمعہ کے لیب پہنچتا ہے اور وہاں وہ اس کے بہت سار اور اس کے سبھی آدمیوں کو مار کر سیکرٹی ٹروم میں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے سی سی ٹی وی ریکارڈنگ سے پتا چلتا ہے کہ روئی جب صبح ساتھ بجے اٹھتا ہے تو اس کی وائپ صبح ساتھ چودہ تک جندہ ہوتی ہے اب یہ دیکھ کر روئی بہت خوز ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گولی مار کر ٹائم لوپ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے ہولیکرپٹر پر چھلانگ مارتا ہے اور مسین گن والے آدمی کو مار کر پائلٹ کو بندی بناتے پھر جمعہ کے لیب میں پہنچتا ہے یہاں وہ سبھی لوگوں کو ہولیکرپٹر کے مسین گن سے مار دیتا ہے اور پھر وہ سٹروم میں جاتا ہے جہاں پر جمعہ کا بوس اسے مارنے والا تھا پس سائی ٹائم پر روئی یہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ جمعہ کے بوس اور اس کے آدمی کو مار کر اپنی وائپ کو بچا لیتا ہے جس کے بعد روئی کو اپنی وائپ سے اس کے سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور پھر جمعہ اسے کہتی کہ اگر اسے ٹائم لوپ سے باہر نکلنا ہے تو اسے اس مسین میں جانا ہوگا اس لیے روئی اب اس مسین میں جانے لگتا ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے